ہماری مہم یہی ہے کہ کس طرح جلد سے جلد ان تین بہنوں کو جنہیں لکھین پور کھیری سے اگوا کیا گیا ہے انہیں جلد سے جلد ان کے گھر تک پہنچانے میں مدد کی جائے پولیس کے ہاتھ لیکن ابھی بھی خالی ہیں دو دن بیٹھ چکے ہیں اور لکھین پور کھیری پولیس ابھی تک خالی ہاتھ ہے دکیتوں اور بیٹیوں کا ابھی تک کوئی سراغ پولیس نہیں لکا پائی ہے اور کئی تھانوں کی فورس اس پوری انویسٹیگیشن میں لگی ہوئی ہے ظاہر ہے زلے میں یہ پولیس کے لیے ڈکیتوں کی کھلی چناؤتی ہے بڑی چناؤتی ہے گھٹنا کو تک قریباً دو دن بیٹھنے کو ہیں لیکن ابھی بھی پولیس کے ہاتھ کالی ہیں کئی تھانوں کی فورس یہاں لگا دی گئی ہے اور اس پی اکھلیش چورسیا کچھ بھی کہنے کی صدی میں ابھی نہیں ہے سلسلے وار ڈکیتی کی گھٹنا ہے اپرہن کی گھٹنا ہے فیروتی کی گھٹناوں سے ظاہر ہے خیریگر کے لوگوں میں دہشت ہے آپ کو بتا دیں کہ شنیوار کی دیر رات کولو بیپاری کی تین بیٹیوں کو بدماش گن پوائنٹ پر اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کے بعد پچاس لاکھ روپے کی فیروتی کی مانگ بدماشوں نے کی ہے تو اس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے تین سگی بہنوں کو گن پوائنٹ پر بدماشوں نے اگوا کیا ہے تو صوبے کی جو قانون میں رسکہ ہے اس پر ظاہر ہے سوالیاں نشان تو لگیں گے اور اب پولیس کے لیے بڑی چناتی ہے کیونکہ پولیس کو تمام سوالوں کے جواب دینے اب مشکل ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سمچار پلس پر جب یہ خبر چلی اس کے بعد اخلیش چورسیا ایس پی جو ہیں وہاں کے وہ موقع پر پہنچے حالانکہ کئی تھانوں کی فورس لگا دی گئی ہے انویسٹیگیشن لگاتار چل رہا ہے لگاتار سرچ آپریشن بھی چل رہا ہے کہ جلد سے جلد ان بہنوں کے ساتھ ساتھ ڈکیتوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے تو اس طرح کے حالات ہیں پورے اترپردیش کا ذکرہ کر کیا جائے اور اس سمیں ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اے ڈی جی لاؤن آرڈر جڑ رہے ہیں دلجیت چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں چودری صاحب بہت سواغت آپ کا سمچار پلس پر اور ظاہر ہے سوال آپ کے لیے مشکل ہیں کیونکہ جس طرح کے حصدی اترپردیش میں ہے اور خاص طور سے لکیمپور کھیری کی گھٹنا کے بعد بہت بڑا سوالیاں نشان پردیش کی قانون وے وسطہ پر دلجیت جی آواز اگر آپ تک میری پہنچ رہی ہے تو سب سے پہلا اور سیدھا سوال یہ کہ تقریبا دو دن اب بیتنے کو ہیں شنیوار کی رات گھٹنا ہوئی تھی اور جس طرح سے سرعام گن پوائنٹ پر تین بہنوں کو بدماش اٹھا کر لے گئے ہیں وہ کہاں ہیں کس حالت میں وہ ہوں گی ظاہر ہے گھر والوں کا پریشان ہونا لازمی ہے لیکن پولس کے ہاتھ ابھی تک خالی اس پر کیا جواب دیکھئے ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے اور اس کو ہم بہت سیریس لی لے رہے ہیں چونکہ بچوں کی جندگی کا بھی سوال ہے اور ایک مہتپون میٹر ہے تو اس میں ہم اپنی آلہ آفیسرز کو لگا کر اس میں ہم اس کی بیویشنا کرا رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ بہت جلد ہم پریشان کر کے بچوں کو سیکشل برامت کریں گے اب یکتوں کو گریفتار کریں گے اور جیل بھیجیں گے ابھی دونوں چیزیں ہمیں خیال رکھنا ہے بچوں کی سرکشہ کا بھی اور اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے زکتی گریفتار اور بچے سے براد اس کا پریاس ہے ہماری چودری صاحب یہ کیسے یہ کیسے آپ یہ کیسے ممکن ہے چودری صاحب یہ کیسے ممکن ہے دون دن سے وہ بچیاں ڈکیتوں کی گرفت میں ہیں اپرن کرتاؤں کی گرفت میں ہیں تقریباً دو دن بیٹنے کو ہیں تو یہ کیسے انشیار کریں گے آپ کی وہ بچیاں سکوشل ہیں وہ بچیاں سرکشت ہیں دیکھئے یہ اپرن کرتاؤں ہے اور اس کو بہت خلاصے میں آپ کو بتایا نہیں جا سکتا کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے اور ہمیں کیا پرابت ہوا ہے بھی وہ ایک کانفیڈنشل میٹرز ہیں لیکن میں آپ کو اشوست کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں اور جسیت روپ سے ہم اس میں ہوں گے کیا ذرا بھی کوئی کلیو پولیس کے پاس ہے جسے کنکریٹ کلیو مانا جائے دو دن بیٹ گئے ہیں ابھی تک وہ والی استطیق بھی نہیں ہے چودری صاحب کی کم سے کم پریس کو میڈیا کو کم سے کم یہ تو بتایا جا سکے کہ آپ کی آپ کا سرچ آپریشن کہاں تک پہنچا ہے اور کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی کنکریٹ کلیو ہے ابھی جس میں نے ابھی آپ کو بتایا بہت کنکریٹ پروو یا ایسی چیز آپ تھا تپیج نہیں ہم شیئر کر سکتے ہمارا آپریشن جاری ہے اور ہمیں اس میں پوری محنت سے لگنا ہے اور لگے ہوئے ہیں ہماری سپیشلائز ایجنسیز لگی ہوئی ہیں اور میٹر چونکہ بہت کانفیڈنشل طریقے سے دیکھا جا رہا ہے بچوں کی سرکشہ کا میٹر ہے اس میں میں نے جتنا بتا پایا ہوں چودری صاحب لیکن یہ ہمیں آپ بتائیں کہ کتنا اور وقت ہم تب ہی آپ سے پھر سوال کریں گے کتنا اور وقت مان کر چلا جائے کہ وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گی ڈکیتوں کو آپ گرفتار کر لیں گے دیکھئے ہمارا بھرسک پریاس ہے کہ ہم جل سے جل بچیوں کو لائیں اور ہم ایسا بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم سے کوئی چھوک ہو اور بچوں کی جانت کا خطرہ بن جائے کوئی ڈیڈلائن اس لئے اس میں کوئی ڈیڈلائن ہمارے پریاسوں میں کوئی کم ہی نہیں دن اور رات دن اور رات اس میں کام کل ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی سمجھ نردھاریت نہیں کیا جا سکتا ہمیں بہت محنت سے دن اور رات لگاتار یہ کام چل رہا ہے جسی ضرور سے جلدی سپلتا ملے گی یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی گھٹنا ہے چودری صاحب لیکن یہ بھی آپ ہم کو بتائیں کہ اس طرح سے گن پوائنٹ پر ڈکیت ایک کولو ویپاری کے گھر میں گھستے ہیں اس کی تین بچیوں کو اگوا کرتے ہیں دو دن بعد پولیس کے ہاتھ خالی نظر آتے ہیں ایسے میں پردیش کی قانون ویوستہ پر آخر کوئی بھروسہ کرے بھی تو کیسے کرے یہ آپ ہمیں بس سمجھا دیں پردیش کی قانون ویوستہ میں یہ اس گھٹنا پورے پردیش کی قانون ویوستہ کا آنکلن نہ کریں یہ گھٹنا ہوئی بہت کمبیر ہے اور اس کو ساشنے پرساشنے چودری صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ضرور کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں بتانا چاہتے ضرور لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں جلدی سلجھا لی جائیں گی بہت جلد بدماش بھی گرفتار ہوں گے اور بچیاں بھی سکشل گھر پہنچائی جائیں گی لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہے کیونکہ دو دن بیٹھ چکے ہیں بچیاں بدماشوں کی گرفت میں ہیں چودری صاحب پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکھیمپور کھیری صاحب کوئی بڑا ادھکاری بھیجا گیا ہے لکھنا اسے جی وہاں پہ اس سمیں موقع پر جس تھانہ چھتر میں یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں پہ ہمارے ایس پی وہاں موجود ہیں اور ہمارے ڈی آئی جی وہاں پہ دو دن کیمپ کر کے آج ہی لکھنا ہوں لوٹے ہیں اور ہماری جو اور اہنی ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہنچ چکی ہیں کل سے ہی وہاں کیمپ کر رہی ہیں اور لگاتار اس میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کومبنگ کے لیے اتھرک فورس یہاں سے بھیجا ہے ایک کمپنی پی ایسی بھیجی ہے جو لگاتار کومبنگ کے لیے کارے کرے گی تو اس سے زیادہ آپ یہ ایک چیز مان کے چلیں کہ اس سے زیادہ بتانا اوچھت نہیں ہوگا جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے چلیں تو آپ کا پورا پولس محکمہ اس سمیں سوالوں کے گھیرے میں چودری صاحب اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ پولس کی چھوی کے ساتھ ساتھ پردیش کی ویوستہ پی سدھے اور کم سے کمی لکھین پور کھیری کا جو معاملہ ہے اسے جلد سے جلد آپ سالو کریں اور بچیاں سکوشل گھر پہنچیں بہت بہت شکریہ چودری صاحب آپ کا تو جس طرح سے تین بچیوں کا اپہرن ہوا ہے اس کے بعد کیابینٹ منتری شیوپالی آدب کا بیان آیا ہے کہ اپہرن کرتاؤں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا شیوپال نے پولیس عدکاریوں کو سخت نردیش دے دیا ہے کہ اپہرن کرتاؤں کے چنگل سے لڑکیوں کو پولیس جلد سے جلد نکالے شیوپالی آدب کا بیان کیابینٹ منتری ہیں شیوپالی آدب اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اپہرن کرتاؤں کو کسی بھی قیمت پر نہیں بخشا جائے گا اور پولیس کو نردیش دیئے ہیں کہ اپہرن کرتاؤں کے چنگل سے جلد سے جلد ان بچیوں کو نکالا جائے تو لکھیمپور کیری کی گھٹنا کے بعد اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ پردیش کی خانون ورمسطہ پر سوال پیدا ہوا ہے اور کیا کہا ہے شیوپال سنگھ آدب نے یہ سناتے ہیں جو بھی گھٹنا ہوئی ہے دکھت گھٹنا ہے لیکن ہماری سرکار پرند توس پر کڑی کاروائی کرے گی اور جو اپرہر کرتا ہیں سیگ پکڑی جائیں گے اور کٹھور کاروائی اپرہر کرتاؤں کے خلاف کی جائے گی موسیقی موسیقی